اسلام علیکم دوستو تحقیق ٹی وی پر خوش آمدی چین کیسے پاکستان سے سونا چوری کر کے لے جا رہا ہے چینی کمپنی ریت کے بہانے سے سونا لے اڑی چین کی کمپنی اب تک بیاسی من سونا نکال کر چین لے گئی پاکستان قدرتی زخائر سے مالا مال ہے ایسا ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں جبکہ پاکستان کے موجودہ وزیر آزم عمران خان بھی بار بار اپنی تکاریر میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان کو بے شمار قدرتی مادنیات سے نوازا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہم نے ان قدرتی مادنیات کو کھوجنے اور نکالنے کے لیے کبھی میند کیوں نہیں کی اور پاکستان میں جو قدرتی مادنیات ہیں ان کو نکالا کیوں نہیں اور ان پر کبھی توجہ کیوں نہیں دی چاہے ریکوڈک کا سونا ہو سندھ میں کوئلا ہو یا پھر سمندری حدود میں تیل کے زخائر پاکستان نے ان کو کیوں نہیں نکالا اور اتنے بڑے قدرتی زخائر کی حفاظت بھی نہیں کی جا رہی پاکستان کے سیاستدان اتنے نااہل ہیں کہ پاکستان میں اتنے زخائر ہونے کے باوجود پیار ملکی کمپنیاں لوٹ کے لے جا رہی ہیں جبکہ پاکستان خود ہاتھ پہ ہاتھ درے خاموش ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس سامنے آیا ہے کہ پاکستان نے ایک چینی کمپنی کو ریت کا ٹھیکہ دیا اس چینی کمپنی نے پاکستان سے ریت کی بجائے سونا نکالا اور اس سونے کو چین بھیجواتے رہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ چین کی کمپنی اب تک بیاسی من سونا چوری کر کے لے جا چکی ہے پاکستانی حکام خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں اور پاکستان کے محکمہ مدنیات کے چند زمیر فروشوں نے چینی کمپنی کو ریت کے بہانے سونا نکالنے دیا ایک چینی کمپنی جو سی پیک کے تحت پاکستان میں کام کر رہی ہے اس کمپنی کو حویلیاں سے برہان تک موٹر وے بنانے کے لیے پنجاب کے شہر اٹک میں ریت نکالنے کا ٹھیکہ دیا گیا چینی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دس کروڑ بیس لاکھ میں دو سال کے لیے دیا گیا اور یہ کمپنی گیارہ مہینے میں بیس ارب روپے سے زائد مالیت کا سونا بیاسی مند سونا نکال کر لے گئی ہے خبر کے مطابق محکمہ مدنیات کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس ریت میں سونا موجود ہے اور اس میں دوسری قیمتی دھاتیں بھی موجود ہیں اس کیس کی سماعت جلد لاہور ہائی کورڈ میں ہوگی جس میں لاہور ہائی کورڈ نے محکمہ مدنیات سے اس بارے میں ریکورٹ طلب کر لی ہے تفصیل کے مطابق چینی کمپنی نے حکومت سے اٹک میں دریائے کابل کے کنارے پر ریت نکالنے کا ٹھیکا لیا یہ ریت انہوں نے موٹر وی بنانے میں استعمال کرنی تھی لیکن چار سے پانچ میٹر گہہائی میں دریائے کابل کے کنارے پر موجود ریت میں سونا اور بہت سی قیمتی دھاتیں ہیں اس چینی کمپنی نے ریت کے بہانے سونا نکالنا شروع کیا اور چوری سے اس سونے کو چین بھیجتی رہی اس کمپنی کا کانٹریکٹ پنجاب گورنمنٹ سے تھا کیونکہ اٹک پنجاب اور کے پی کے کے بارڈر پر ہے اس لیے اس کمپنی نے پنجاب کے ساتھ کے پی کے میں دریائے کابل کے کنارے سے ریت نکالنا شروع کر دی اس طرح کے پی کے کی حکومت نے اعتراض کیا اور کچھ لوگوں کی شکایت سے یہ معاملہ سامنے آیا کہ کیسے ایک چینی کمپنی پاکستان سے سونا چوری کر کے جا رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس زیر سمات ہے لیکن اتنی بڑی خبر پر میڈیا ابھی تک خاموش ہے ہو سکتا ہے کہ میڈیا بھی لاہور ہائی کورٹ کی فیصلے کا انتظار کر رہا ہو تاکہ حقیقت سامنے آ جائے کہ کیا واقعی چینی کمپنی نے سونا چوری کیا یا نہیں یہاں ایک بات واضح کر دوں میں چین اور پاکستان کی دوستی کے بلکل خلاف نہیں چین پاکستان کا اچھا دوست ہے لیکن ہر ملک پہلے اپنا مفاد دیکھتا ہے اس لئے پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ چائنیز کمپنیز کو ٹھکا دینے سے پہلے اپنا مفاد ضرور دیکھیں ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے قدرتی مدنیات کی طرف دھیان دیں اور پاکستان کی زمین میں چھپے ہوئے خزانوں سے فائدہ اٹھائیں اگر پاکستان کے حکمران صحیح طریقے سے پاکستان کے قدرتی وسائل پر توجہ دیں اور انہیں استعمال میں لائیں تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں بشرتے کہ ان قدرتی وسائل کو درست طریقے سے استعمال کیا جائے کیونکہ اللہ نے پاکستان کو بے پناہ قدرتی وسائل عطا کیے ہیں لیکن ہمارے نااہل حکمرانوں کی وجہ سے دوسرے ملکوں کی کمپنیاں ان وسائل کو لوٹ کر لے جا رہی ہیں یا پھر یہ وسائل ابھی تک زمین میں دبے ہوئے ہیں عمران خان کے حکومت میں آنے کے بعد ہمیں یہ امید تھی کہ عمران خان اس طرف توجہ دیں گے لیکن ابھی تک انہوں نے بھی اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حکومت تک یہ بات پہنچ رکھے اور وہ پاکستان کے قدرتی مدنیات پر توجہ دے آپ کا کیا خیال ہے پاکستان حکومت کو کیا کرنا چاہیے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ